موسیقی سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت ویلکم بیک ناظرین ایس ایم زفر صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے اور پاناما کیس کا کیا متوقع فیصلہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے وہ اپنی رائے دے رہے ہیں ایس ایم زفر صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہ کس کا سیاسی قتل ہونے جا رہا ہے عدالت تو یقیناً درست فیصلہ کرے گی لیکن جو بھی فیصلہ آئے گا کسی ایک سیاسی جماعت کی عوامی مقبولیت یقیناً کم ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی قتل ہوگا عوامی مقبولیت تو یقینی طور پر جن کے خلاف الظرم ہے جن کے خلاف مقدمہ سنا جا رہا ہے ان کے خلاف ہوگا اگرچہ وہ بانگے دہور کہے گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اس فیصلے میں یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ یہ مقدمہ ہمارے خلاف چلایا گیا عمران خاک کے خلاف نہیں چلایا گیا ترین صاحب کے خلاف نہیں چلایا گیا ہم نے درخواست بھی کی تھی رکوست بھی کی تھی تو اس قسم کی باتیں تو سیاست میں آئیں گی اور یہاں عجلال صاحب مجھے ایک افسوس کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب ہماری الیکٹریٹ انپڑ ہو اتنی دور تو شاید نہ جاؤ لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے لیکن سچ بھی اپنی جگہ بہت اہم چیز ہوتی ہے ہم لوگ الیکشن کے معاملے میں جاہل ہیں مجورٹی اور وہ نتیجے نکالتے ہیں کہ کون حکومت پہ دوبارہ کسی وجہ سے آ سکتا ہے صحیح تو وہ ان تمام باتوں کیلئے اتنی توجہ بھی نہیں ڈالے یعنی ہم لوگ منشور کو بھول جاتے ہیں ان کا پچھلا کردار بھول جاتے ہیں اور صرف یہ دیکھتے ہیں کس کے چانسز ہیں دوبارہ اقتدار میں آنے یہ اثر بات یہ منیفیسٹو تو پروائی نہیں کرتے کوئی ایک بار اور اگر منیفیسٹو دے بھی دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں شاید خود بھی اپنے منیفیسٹو کا احترام نہیں کرتے ہیں مشکل ایک اور بھی پڑ گئی ہے مشکل بھی پڑ گئی ہے اگر نہیں پڑے تو میری گفتگو سے پڑ جائے گئے بھی آپ کی گفتگو تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے بھام دور کر رہی ہیں پڑ جائے گئے اور وہ یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں باقی سیاست دانوں کو بھی جو اس مسئلے کو اٹھا کر رہے ہیں تو ان کے درمیان بھی ایسی صورتحال جس پہتے کاری بھیڑے دکھائے دیتی ہیں جی میرا یہی سوال تھا یہاں میں آپ کو روکوں گا کہ جب مسلم لیگ نوم یہ بات کرتی ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا اور ہمارے الزام کنندہ کے خلاف نہیں ہے حالانکہ وہ بھی اسی قسم کے معاملات میں ملوش ہیں تو فیصلہ متنازہ نہیں ہو جائے گا میں نے خود ذکر کیا کہ وہ کہیں گے تو ایسی صورت میں فیصلہ عوامی سطح پر متنازہ نہیں ہو گا مشکل تو یہ ہے کہ جس اہبان تو بیان کا بیان کا جواب نہیں دے سکے گے ان کو تو یہ حق محسوس نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ شاہد سے آج کل رواج میں نے دیکھا چل پڑا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیان ان کی ریجسٹرار کی طرف سے آ جاتا ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں مقدمہ ایک کا فیصلہ تو کرنا ہی تھا اب ہم دوسرے کو لے لیں گے لے رہے ہیں اچھے یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کے بعد عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف بھی مقدمہ کھل سکتا ہے کہا جا سکتا ہے کہا جا سکتا ہے میں محتاط الفاظ استعمال کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے کہا سوٹر پر ڈال جائے کہ میری بات ہے آئندہ دوسر نکلے زفر صاحب ہمارا جو قانون ہے اس میں شہادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے کسی بھی قانون میں عدالت خود کہہ رہی ہے 99% جو شواہد ہیں وہ اس قابل ہیں کہ انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے تو ایک فیصد گواہی کے اوپر ایک فیصد شواہد کے اوپر کس طرح فیصلہ آ سکتا ہے صاحب یہ قانون شہادت اس اصول پر بنایا گیا ہے جو بڑے عرصے سے انسانی معاشر نے قبول کر لیا کہ ایک ملزم جو معصوم ہو اسے سزا نہیں ہونی چاہیے چاہے دس ملزم جو معصوم نہ ہو جنہوں نے جن کیا ہو بڑی ہو جائے میرے خیال ہے جیورس پروڈنس ہے یہ اصول قانون یہ فقہ ہے اور یہ بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی سیولائز معاشرے کی جس کو کہتے ہیں بارِ ثبوت اس طرح سے پر ہوگا جی اور جس کو مزید اس طرح کہا گیا ہے کہ جو شخص مقدمے میں پتہ اور ملزم کے پیش ہو رہا ہے وہ شخص آخر وقت تک معصوم ہی سمجھا جائے گا وہ معصوم ہی سمجھا جائے گا تو میاں نواز شریف تو ابھی تک معصوم ہی ہوئے ہاں 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 لحاظ سے معصوم دکھائے دیتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہو سکتا ہے اس جورس پروڈنس کو تقدیل کیسے کیا جائے اس میں کچھ سوچیں آگے بڑھی ہیں مثال کے طور پر منی لارڈنگ کو وہ سمجھتے ہیں افرقہ میں جو سوچنے والے ہیں جورس میں کہو گا جس میں جیجس بھی کچھ امداد دے رہے ہیں جی میں نے کچھ دو چار اچھے رظاہر پڑے ہیں سپرین کورٹ آف امریکہ کے بھی بریٹش کے بھی اور کچھ اتفاق سے مجھے موقع مل گیا یورپین کورٹ آف جیسٹس کے بھی دیکھنے کا تو اس سے معلوم جو ہوتا ہے کہ ایویجن اور منی لارڈنگ کے سسلے میں اُسروں نے اس وقع میں کسی حد تک تبدیلی پیدا کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بارے ثبوت شروعات میں استغاسے کے اوپر ہے تو اگر وہ کچھ تھوڑا سا اس قابل شہدت ہمارے سامنے پیش کر دے کہ جس میں سزار نہیں ہو سکتی تو ہم لیکن اتنی ہے کہ ہمیں جقین ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں ایسی بات ہے جس سے ہم پہلے ملزمان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور بارے ثبوت ان پر ڈال دیں تو وہ بارے ثبوت تبدیل کر سکتے ہیں اچھا زفر صاحب عوام بہت زیادہ کنفیوز ہے عدالت کے اندر کچھ بات ہوتی تھی سیاستدان باہر آگے کچھ اور بات کرتے تھے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ تھوڑا سا بریف کریں گے کہ یہ مقدمہ ہے کیا دیکھیں پہلے تو میں اپنی روایت پیش کر دوں جی میں بہت سا بڑے مقدمات میں پیش ہوا جب باہر نکلتا تھا میرے آپ جیسے دوستوں سے ساتھیوں سے بری دوستی محبت وہ کہتے تھے تر تشریف جائے یہ کیمرے لگے ہوتے تھے سپرین کور کے باہر میں کہا کر میں اس مقدمے میں پیش نہ ہوتا تو حاضر ہو جاتا اب کسی نے کرنا ہے تو مجھ سے بات میں بات بات کر لیجئے میں اب جو وحث کر کے آیا ہوں جو کچھ اندر واقعات ہوئے آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھیں جس طرح آپ چاہتے ہیں لکھیں مجھے اس میں اپنا رنگ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں اب رنگ نہیں ڈالتے اب رنگ پڑ جاتا ہے باقعاتا دھنگل ہوتا ہے بلکہ وہ لاہور کی زبان میں کہتا ہے رنگ بازی ہو جاتی ہے وہ دھنگ کہتے ہیں دھنگل پڑ جاتا ہے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ بیچارے لوگ جیلو نے اگر گھر والی ہے تو اسے سالن بھی بنانا ہے میاں کے انتظار میں کچھ کا تیار بھی کرنا ہے بچوں کو بھی سوالنا ہے کچھ سنتی ہے کچھ نہیں سنتی اسے کیا سمجھائے گی اسی طرح مرد نے باہر تھکے تھکائے آنا ہے بچوں کو پیار بھی کرنا ہے لوگ پوچھنا بھی ہے کہ آج کیا کچھ ہوا کہاں وقت گزارا وغیرہ وغیرہ اور دفتر میں کیا مشکل بنی وکیل ہے تو وہ کہے گا ابھی مقدمہ تیار ہی نہیں ہوا کیا کروں یہ کیا بک بک شروع ہوگا وغیرہ وغیرہ بک بک بڑا سخت لفظ ہے پھر ٹیچر کی طرح بولانا سکتا ہے تو میں کہنے کا مطلب ہے میں اپنی زبان نہیں بول رہا اب آمی زبان اس پریشان آدمی کی زبان بول رہا ہوں جو کسی وجہ سے مقدمہ میں اپنے دفتر سے پریشان ہو کر آیا ہو تو بہت مشکل ہو گئی ہے اور کون بیٹ کے سار دن صبح شام اخباروں کو لفظ بلفظ پڑھے ہیں بہت سارے لوگ ہیں رسیاں ہیں اس چیز کے لیکن پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ اپنے نتیجے کو اپنے اندازے کو کسی کالم میں کسی اخبار میں نہیں لکھتے وہ خطوط کا بھی ایک کالم ہوتا ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم آتے ہیں اب کچھ ٹوٹر جو ہوتے ہیں اس میں میں نے دیکھا ہے کہ دو چار اچھے فکریں آنے شروع ہو گئے ہیں جو کچھ اخبار والے چھاپتے رہتے ہیں لیکن یہ بھی بڑی ابتداء ہے اور سوشل میڈیا کی ابتداء میں معلوم ہوتا ہے کہ اڑتے ہی پڑ گئی سیاد کے پالے کیونکہ اگزوں پر زور زور سے آئے ادریہ کا بیان بھی آگیا ہے کسی سسلے میں بلا سوہمی کے سسلے میں اور انٹیئر میلیسٹر صاحب کا بھی بڑا زور دار جو کردار بیان آگیا ہے اور بہت سارے سوشل میڈیا والے لکھ بھی رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا ہماری فریڈم آف ایکسپریشن جو بری پرائیوٹ تھی جو ہم ایک دوسرے سے زیادہ کرتے تھے اگر وہ بھی ہم سے لے جیگی ہے تو ہم کیا کریں اپنے زونوں پر کفر لگا لیں اپنے خوابوں کو بند کر دیں بغیرہ بغیرہ تو یہی ہے کہ بہت حد تک کتغنیں موجود ہیں تو اس سے بھی ہمیں دادا لگانا چاہیے کہ اس کی زیادہ ہمیں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے تو بزر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اصل میں یہ مقدمہ ہے کیا یہ باسٹ تریسٹ کا مقدمہ ہے منی ٹریل کا مقدمہ ہے ناجائز اساسوں کا مقدمہ ہے ہے کیا یہ یہ مقدمہ اگر اس انداز سے دیکھا جائے جو صاحب پیش کر رہے ہیں تو یہ مقدمہ جن کے ہاتھ میں باغ دور ہے اس ملکی جن کو ہم چیف ایکزیکٹیب بھی کہتے ہیں قائل کے مطابق ان کے غلط استعمال کو اختیارات کے استعمال کو غلط طور پر استعمال کرنے کا مقدمہ ہے اور اس قسم کے مقدمات میں تو بہت سارے لوگوں کو سزا بھی ہو چکی ہے کچھ سابق وزیر آزم بھی ہیں اور کچھ وزیر آزم تھے تو انہیں سٹپ ڈاؤن ہونا پڑا ہاں جو وہ بڑی مختلف نویت لوگ مثال تو دیتے ہیں اور آپ نے بھی ماشاءاللہ وہ پڑھا اور دیکھا مثال دی ہے وہ مثال بڑے مختلف ہے اس کو ان معاملات کی سزا نہیں ملی جس معاملات میں وہ ملزم ضروری ہو جائے ایسے ملزم تھے کہ انہوں نے کرپشن وغیرہ کی تھی اپنے اختیارات کا استعمال کیا تھا ان کو سزا ملی تھی کنٹیمٹ آف کورٹ میں عدلیہ کے حکوم کو نہ مانمی یہ تو یوسف رضا گلانی صاحب کو ملی مگر راجہ پرویز اشیر صاحب راجہ پرویز کو نوٹس ہوا تھا انہوں نے خود ہی نسی سکریشن دیتی چیزیں بھی کس کے خلاف کاروائے نہیں تو اس کیس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ون ون پوزیشن نکل سکتی ہے کوئی ون ون پوزیشن اس مقدمے میں نظر آتی ہے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی بھی الیکشن ہوں گے تو یہ انصر پانامہ لیگ کا اور یہ تصور کے اس میں زیادتیاں ہوئی ہیں خرابیاں ہوئی ہیں اور یہ کی ہیں انہوں نے جن کو چیف ایگزیکٹیف کے عہدے محصر ہیں تو اس کا عوام کے ذہن پر باوجود باقی چیزوں کے ضرور اثر ہوگا اور اگر اس وقت میں کوئی اور چیز ٹرگر آف کر گئی جو عوام کے مرضی کی ہو اور کوئی بڑا لگے پی این اے کے مومن نہیں کرنی تھی مجھے یاد ہے رضو عبدالدہ نسولہ کے ساتھ جب میں نکل کے لاہور میں آیا مسلم لیگ کی ریزنٹیشن کرتے ہوئے پکڑا گیا ایک لیاں سے جب میں مولان نوہ عبدالدہ نسولہ نے پاس گیا تو انہوں نے کہا آج تو ساٹی باری ہے آج مسلم لیگ دی باری ہے ان جلوس نکل رہے ہیں چلو بیٹھو بیٹھ گیا ان کے ساتھ نو یا گیارہ آج کے شہید ہوئے مارلوڈ کے اوپر پولیس نے فائلی کر دی اس نے ٹرگر کی اور پیرے کی مومنٹ شل پڑی صحیح تو لاشوں کی سیاست بھی بارز افہ ہو جاتی ہے یہ ٹرگر اوٹ کون کرتا ہے آپ تو ماشاءاللہ اب بڑے سیزنڈ پولیٹیشن بھی ہیں بڑی خالاتیں آزرا پہ گہری نظر ہے اب آپ کو یہ بھی بتائیے ٹرگر اوٹ کرتے کون لوگ ہیں ترکے قسم کے دیپ سٹیٹس موجود ہیں پاکستان میں اچھا ایک تو سٹیٹ ہے جو واضح ہے ایک دیپ سٹیٹ ہے وہ کچھ ادارے ہیں جو ملک میں باقی اداروں کے مقابلے میں اس معاملے میں زیادہ آگئے ہیں کچھ غیر ادارے غیر یعنی انجیوز جس کو ہم دہشت گزوں کا نام دیتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشار ہو وہ بھی بڑا ڈیپ ریاستیں موجود ہیں کچھ باہر کی بیرونی قوتیں ہیں جن کو مزہ آتا ہے کہ ہم ان کو اس طریقے سے خراب کر رہے ہیں ان کے بھی سٹیپنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایک دیپ سٹیٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں تو اب آپ کس کس کو ڈھونڈیں گے یہ تو بہت مشکل سا کام ہے کہ کون ٹرگر آؤپ کر دیتا ہے لیکن ہو جاتا ہے تو کیا امکان موجود ہے کہ اس فیصلے کے بعد یا پہلے کوئی ٹرگر آؤٹ کر دے چیزوں کو یہ خدشہ بہت موجود ہے امکان تو بڑا اچھا حالت ہوتا ہے مجھے خدشہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے اچھا جنوس تو بہت بڑے بڑے نکلیں گے انتخابات کے سسٹیم میں جلسے بڑے بڑے ہوں گے بہت بہت جلسہ لیاقت باگوے ہوا تھا اور ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کئی تفتیشوں کے باوجود جنرلسٹوں کی بھی تحقیق ہوئی بہت کے ویلون ممالک والے بھی آئے اسکاوٹ لینڈ والے بھی آئے اور آخر تک یہ معلومہ کے ساتھ یا آٹھ مجزمان پر نظر پڑتی ہے ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے صحیح اس کو تو نتیجہ نہیں کہتے یہ اس کیس کی طرف بھی ہمیں آنا ہے یہ کس کی ناکامی ہے حکومت کی ناکامی ہے آدھاروں کی ناکامی ہے یہ سب مل جل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسٹ انڈر در کاپٹ کر دیا جائے یہ ہماری ماضی کی سیاست کا رتیجہ ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ آج کہاں پہنچے ہیں تو اپنے ماضی پر نظر رکھیں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ مستقبل کیا ہوگا تو یہ دیکھیں کہ حال میں آپ کیا بہتری کر رہے ہیں اس وقت ہم اپنی ماضی کے ایک ہی سزا پا رہے ہیں جو انیس سو سنتالیس کے بعد خاص طور پر قائدہ عظم محمد علی جنہ کی وفات کے بعد جن کو موقع ہی نہیں ملا کے ملک کو ترطیب دے سکے نیشن بلڈنگ نہ کر سکے نیشن بلڈنگ تو انہوں نے کر دی سٹیٹ بلڈنگ نہ کر سکے ریاستی تعمیر نہ کر سکے اس کے بعد سے شروع ہوا آئین نہیں بنا آئین نہ بننے کے دوران اور مسائل آئے اس طرح بڑھتا چڑھتا کئی ماشاءاللہ لگتے ہوئے آج ہم اس مقان پر پہنچے ہیں جب بہت سی قوتیں ریاست سے زیادہ طاقتور ہوتی دکھائے دیتی ہیں جن کو دنیا کے بدانشورہ دکھتے ہیں دیپ ریاستیں ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہوتی ہے جو دکھائے نہیں دیتی ناظرین نے بڑی اہم اور دلچسپ گفتگو جو ہے سم زفر صاحب کے ساتھ جاری ہے اور کئی اہم انکشافات انہوں نے کیا ہے مزید انکشافات بھی ہوں گے لیکن یہاں وقت ہو گئے ایک بڑک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی 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 موسیقی